بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاہور سکول آف لاہ کے طرف سے میں ہوں آج کی میزبان سہر زیشان آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے خاص پرسنیلٹی سے جو فاؤنڈر ہیں اور پریزیڈن ہے یوت اسمبلی کے السلام علیکم سر وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ جی میں بلکل ٹھیک سر ہم آپ سے یہ جانا چاہتے ہیں کہ آپ نے لاہ کے سٹیڈی بھی کی ہے اور اس کے ساتھ آپ سیاست میں بھی رہے ہیں ان دوران آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا بڑا فلاو کا بہت شکریہ جنہوں نے آج مجھے مدو کیا تو دیکھیں سیاست کی نہیں ہے سیاست کا ایک حصہ ایکٹیوزم جو ہم تو کرتے ہیں نوجوانوں کے لیے اور پاکستان میں جو دیگر شعبہ جات ہیں ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے تو سب سے ویلے میں بات کروں گا اپنی تو ہم ایک ادارہ چلا رہے ہیں یوت جرنل اسمبلی جس کا آگے ایک فورم ہے وائی جی لیگل فورم جس میں ہماری کوشش ہے جو ہمارے ہاں نوجوان مکلا ہیں ان کی تربیت تاکہ جو ان کی فکری مہارت ہے اور جو ان کی سوچ ہے شعبہ قانون میں آنے سے پہلے پہلے اس میں ہم بہتری کے لیے اہم اقدامات کر سکیں جی سر سر آپ مجھے یہ بتائیے سیاست میں آنے کا بھی آپ کا کافی شوق ہے اگر آپ سیاست میں آئیں گے تو آپ پہلا کام کیا کریں گے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں دیکھیں ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی سب سے پہلے کہ جب ہم پائیداری کی بات کرتے ہیں جب ہم سسٹینیبلیٹی کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں دو شعبہ جات ہیں ایک جوڈیشٹری ہے اور ایک پارلیمنٹ ہے اس کے علاوہ پاکستان میں کوئی تیسرا ایسا شعبہ نہیں ہے جہاں پر آپ رہتے ہوئے قوم کی خدمت کر سکیں اور وہ بھی سسٹینیبلیٹی کی بنیاد پر تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف مجھے بلکہ پاکستان میں دیگر نوجوانوں کو سیاست میں اس لیے آنا چاہیے کیونکہ جو ہمارے ہاں بوسیدہ قوانین ہیں ان کو ہم تبدیل کر سکیں اور عوام کو بہتر طرح سے ریلیف فراہم کر سکیں تو اس کے لیے جو شعبہ وقالت ہے اس کا ساتھ اہم ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اسی کی بنیاد پر آپ کی ایک فاؤنڈیشن بنتی ہے جس کے بعد آپ سیاست میں پارلیمنٹ میں اپنے لوگوں کی آواز بنتے ہیں آپ وہاں پہ قانون سازی کرتے ہیں جس کا پائیدار فائدہ آپ کی پبلک کو ہوتا ہے سنا ہوگا سیاست کے بارے میں کہ حکومت جا رہی ہے جا رہی ہے اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں کسی بھی حکومت کا آئینی حق ہوتا ہے آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان انیس سو تہتر ان کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنے پانچ سال پورے کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان کچھ اور بھی رائٹ دیتا ہے آپ کے پارلیمنٹ کو جس کے مطابق ایک چیز ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس تو اپوزیشن اپنا وہ رائٹ استعمال کرتے ہوئے حکومت کے خلاف جب سمجھتی ہے کوئی بھی اپوزیشن کے حکومت شاید اپنے پارلیمنٹیرین جن کی وجہ سے وہ ایک ان کا لیڈر او ڈی ہاؤس بنا ہے وہ شاید اپنی ایک وہ حیثیت آئینی حیثیت کھو بیٹھا ہے کہ یہاں اپنے ممبران کا عراقین کا اعتماد کھو بیٹھا ہے جس کے بعد ووٹ آف نو کانفیڈنس آتا ہے تو وہ بھی ایک آئینی شک کے تحت آتا ہے اور اگر حکومت پانچ سال پورے کرتی ہے تو وہ بھی ان کا آئینی حق ہوتا ہے لیکن اگر آئینی اسلامی جمہوریہ پاکستان اپوزیشن کو بھی یہ بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ جب چاہیں اپنا لیڈر او ڈی ہاؤس منتخب کر سکیں تو جہاں تک اگر میرے آپ ذاتی اپینین کی بات کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کا بھی یہ جمہوری حق ہے کہ وہ ایک قرارداد لے کرنا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے جیسے سرہاں مجھے یہ بتائے گا زیادی طور پر کس لیڈر سے متاثر ہے اور پاکستان میں آپ کیا پراغرس دیکھنا چاہتے ہیں آج کے جو یو تیز کو آپ کیا ایڈوائز دینا چاہتے ہیں اس بارے میں دیکھیں میں اس میں دونوں سطحات کی لیڈر کی بات کروں گا ایک تو اگر ہم بات کرتے ہیں لیڈر کے اور لیڈرشپ کی اور اس کے ویژن کی تو پاکستان میں پہلے اور آخری ایک ہی لیڈر تھے وہ محمد علی جنا تو محمد علی جنا کی جو قائدانہ صلاحیت تھی جو ان کی ایک سیاسی بصیرت تھی جس کی وجہ سے آج ہم ایک آزاد ریاست میں رہ رہے ہیں اگر اب بات کر رہے ہیں دنیا کے کن میں لیڈر سے متاثر ہوں تو مہاتیر محمد سے میں متاثر ہوں مہاتیر محمد کے ساتھ ساتھ نیلسن منڈیلا میرے پسند دیدہ لیڈرز میں سیکھیں اچھا سر آپ نے لوگ کی جب سٹڈی کی ہے آپ نے کمپلیٹ تو اس کے بعد آپ کو ایسا کوئی واقعہ ہمارا سا شیئر کریں جو بہت انٹریسٹنگ ہوا آپ کی زندگی میں میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے لیے جب ہم پہلے دن سے وقالت کی شعبے میں آتے ہیں تو بہت سے چیزیں اچھی ہوتی ہیں اور بہت سے ہمیں روزانہ کی بنیاد پر تجربات میرے ہوتے ہیں میں اس میں کوئی چیز شیئر تو نہیں کروں گا لیکن میں جہاں تک آپ کے سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ نوجوان وقلہ کو کیا ایڈوائس دینی چاہیے تو ان کو ایڈوائس یہ ہے کہ شعبہ وقالت میں آنے سے پہلے پہلے جب وہ اپنی قانون کی تعلیم پڑھے ہوتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ پاکستان پینل کورٹ سی آر پی سی سی پی سی کیوئے سو اور ان سب سے بڑھ کر آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان انیس سو تیہتر کا مطالعہ کریں کیونکہ جب آپ شعبہ وقالت میں آتے ہیں تو یہ تمام کتابیں اور یہ جو تمام مزامین ہیں یہ آپ کی فانڈیشن ہوتی ہے تو جب آپ کی فانڈیشن مضبوط نہیں ہوگی پھر آپ کی باقی کسی بھی بڑے چیمبر میں چلے جائیں کسی بڑے وکیل کے ساتھ چلے جائیں تو آپ کا وہاں پہ کام نہیں بننے والا اچھا ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کتابوں کا دوسرا بتا دیا کہ ایک آپ کا شعبہ وقالت میں آنے سے پہلے جب آپ زمانے تعلیمی میں ہیں تو آپ کا رائٹنگ سکل آپ کا پبلک سپیکنگ سکل اور آپ کی ریسرس سکل یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان تین سکلز پہ آپ کام کریں گے تو آپ ایک اچھے وکیل میں آپ کا شمار ہوگا سر آپ لاؤ کے ساتھ آپ نے سیاست میں بھی رہے ہیں سر آپ مجھے یہ بتائیں جب آپ کو بھی فرسٹریٹ ہوتے ہیں بہت زیادہ تو آپ کیا کرتے ہیں آپ نے اپنے آپ کو کس طرح سے ڈیل گیا ہے دیکھیں وہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو جن پہ منفی اثرات ہوتے ہیں مطلب میں اس فرسٹریشن کو اپنی انرجی میں کنورٹ کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم جس کام کے لیے جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چونے جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہتر ٹیم دی ہے ہم اس مقصد کی طرح بڑے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نسل کو اور اس کے بعد آنے والی دو نسلوں کو قربانیاں دینی پڑیں گی تب ہی ہم پاکستان کو ایک پائدار اور ایک عظیم پاکستان دیکھ سکیں بلک بلک اچھا سر آپ نے دیکھا ہو کہ موسٹی کیسز جب کورٹ میں جاتے ہیں تو وہ بہت ہی لمبے ہونا شروع ہو جاتے ہیں کافی سال اس پر لگ جاتے ہیں آپ مجھ یہ بتائیں اگر آپ نے کیس اگر لینا ہو تو آپ بھی کیا پرولانگ لے کر چلیں گے اس کو دیکھیں میں آپ کو اس کا آسان سا جواب دوں گا کہ جہاں تک آپ نے بات کی نا کہ کوس جو ہمارے ہاں جو کیس ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ لمبے چلتے ہیں عدالتوں میں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا عدالتی نظام اور ہمارے ہاں جو ججز ہیں ان کی کمی لیکن میں اس میں پہلی سطح پر آؤں گا عدالتی نظام کی طرف اب مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں بنیادی سطح پر اکثر ایسے مقدمات ہوتے ہیں سیول کے جن کا فیصلہ ستر سال سے لے کر ایک سو پندرہ سال کے درمیان بھی ہو رہا ہوتا ہے مطلب وہ دادا سے کیس شروع ہوتا ہے اور اس کے پوتے تک کیس ہاتا ہے اور تب فیصلہ ہوتا ہے اور پوتا بھی تب جب وہ دادا کی عمر میں پہنچ جاتا ہے تو ہمیں یہاں پر آئینی استلاحات کی ضرورت ہے آئینی استلاحات آئیں گی تو ہمیں پتا ہوگا کہ کون سے ایسے مقدمات ہیں جو سیول تک رہیں اور اس میں بھی ہمیں ایک جب ہم اپیل دائد کرتے ہیں اس کی ہمیں ایک لیمٹ رکھنا ہوگی لیکن جب ہم لیمٹ ایک اپیل کی لیمٹ سے باہر آکے اور ہم اس میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو دوسرے بکلا ہوتے ہیں دونوں جانب سے کسی بھی پارٹی کی جانب سے وہ چاہتے ہیں کہ یہ مقدمہ زیادہ زیادہ زیرہ دعا شکار رہے تو یہاں پہ اگر اس کی سادہ سی میں اگر زمینی حقائق میں آؤ تو منصفین جو ہمارے ہیں ہمارے جو ججز ہیں ان کو بھی چاہیے کہ بہت سے ایسے فیصل ہیں جو وقت پہ ہو سکتے ہیں ان کو وقت پہ فیصلہ کرنا ہوگا لیکن آلہ عدلیہ میں اور نیچلی عدالتوں میں ججز کی تعداد بڑھانی ہوگی شام کو ہم عدالتیں ہمیں لگانی ہوگی عدالت کو کوئی چھٹی نہیں دینی ہوگی پھر یہ جو ہمارے لاکھوں کی تعداد میں زیر اقتواہ مقدمات ہیں نا ان کا فیصل ہو سکے میں آپ کو صرف ایک بات بتاؤں کہ فیملی کوٹس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو لاہور میں کتنے ہزاروں کی تعداد میں ایسے مقدمات ہیں جو فیملی کوٹس میں یہ ہے کہ مسئلہ فوری طور پر حل ہونا چاہیے لیکن وہ بھی بڑی تعداد میں زیر التواہ ہے سر آپ نے لرننگ کے لئے کیا کچھ کرتے ہیں مطلب اپنی گرومنگ کے لئے لیکن لرننگ کے لئے آپ کتابیں پڑھیں آپ بہتر لوگوں کے ساتھ نیٹ ورکنگ کریں اور آپ اپنے جو سینئرز ہیں یا آپ کے اگر کوئی منٹورز ہیں تو آپ ان سے ہمیشہ ایڈوائز لیں اور اس پر عمل کریں سر لائف کا ایم کیا ہے آپ کے لئے لائف کیا ہے زندگی کیا ہے زندگی کا مقصد اگر میرے نزدیک ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایک مقصد کے تحت اس دنیا میں بیجتا ہے آپ نے بس جان لینا ہے کہ آپ کس مقصد کے تحت اس دنیا میں آئے ہیں اور آپ کس مقصد کے لئے بنے ہیں تو آپ وہ جان لیں تو اس مقصد کو پورا کرنا ہے اگر آپ میری بات کریں تو میں پاکستان میں مظلوم لوگوں کی وقالت کرنا چاہتا ہوں میں پاکستان میں انسانی حقوق اور آئین کی وقالت کرنا چاہتا ہوں آئین کی پاس تاری کے لئے اور جمہوریت کی پاس تاری کے لئے جد و جہد جاری رکھنا چاہتا ہوں سر آج سے پانچ سال کے بعد آپ اپنے آپ میں کیا پراؤگرس دیکھنا چاہتے ہیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے آپ کو کس سٹیج پر دیکھنا چاہتے ہیں دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ آئندہ پانچ سالوں کے بعد میں پاکستان میں وہ لوگ ایک وہ کلاس جو سفر کر رہی ہے جن کو ان کے حقوق نہیں مر رہے ان کے حقوق دلوا کر میں رہوں اور میں پاکستان میں لوگوں کی آواز بنوں لوگوں کے جو مسائل ہیں جو ایک زمینی مسائل ہیں ان کو حل کر سکوں لوگوں کے انسانی حقوق کے مسئلے حل کروا سکیں سر ویسے آپ بہت ایکٹیو ہے چکے ہیں مطلب اپنے لوگ کی سٹیڈی میں بھی اور سوشل پر بھی تو آپ نے ان دونوں کو منیج کیسے کیا میں ایکٹیو رہ نہیں چکا میں ایکٹیو ہوں تو ابھی بھی میں ایکٹیو ہوں تو آپ نے اپنی ٹائم منیجمنٹ بہتر کرنی ہے ٹائم منیجمنٹ بہتر کرنی ہے آپ نے اپنی ترجیحات کا فرق رکھنا ہے آپ نے یہ تیع کرنا ہے کہ آپ کے سونے کے اوقات کون سے ہونے چاہیے آپ کے سوشلائزیشن کے کون سے اوقات ہونے چاہیے آپ کے پڑھنے کے کون سے اوقات ہونے چاہیے تو جب آپ یہ چیزیں ڈیفائن کر لیں گے اور جب آپ اپنی ایک ذاتی اسیسمنٹ کر لیں گے تب آپ کی ٹائم منیجمنٹ بھی بہتر ہو جائے گی ٹائم کیس او مچ سر آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں فہد شہباز سر آپ کا بہت شکریہ